اردگی تھی کملی والی آئے تیرا تھی جگن والی ہے فرمایا کہ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے کوہے تور تے جا کے اڑیاں چکے آنکھ دینے رب آرینی رب آرینی رب آرینی یا اللہ جلبا بکا جلبا بکا جلبا بکا جلبا بکھا اگو آباد دی لن ترانی تو نہیں بیکھ سکے داؤ فرمایا امت نو دسنا چانا کلیمو ہوں دے جیڑا اڑیاں چکے آنکھے جلبا بکھاو حبیبو یوں دے جیڑا چادر تان کے سن جائے آنکھے بیکھنا جائے تیج جگہ کے لے جائے ایک وجہ اے بھی مراجی علماء نے بیان فرمایی کہ حضور ایک توجہ ایک دھیان چلا گیا دو دخ والد ایک امت گنامہ والد خیال آیا کہ امت گنامہ دیاں پندان چکے تھے اے پل شرات کی میں پار کرنگے تھے دو دخے چسار جامنگے اے فکر لیا کہ تے میرے نبی چادر تانی تے مدسرم بے جمال ہی اپنے جمال جہاں آرانو اپنی مدسر دی چادر دے نیچے چپایا تے لیٹ گئے اللہ نے پرمائے جبریل ذرا جلدی جا ارد کی دیا اللہ حکمی اوے پرمائے میرے یار پرینشون جا کے میرے یار دے قدم چمکی ارد کریں کملی والے اللہ کیا دائیں کالی کملی دی بکل مار لے کالی رات میں اپنی لے لے نا کالی کنا امت دے لے کے آجا ارشاد گل کر لینے آج جو میں آکھیں گا اوہیں کر لب آگے آج ارشاد گل کری آج جو میں آکھیں گا اوہیں کر لب آگے تاہیوں تشابے بے راج اللہ نے جنی واری آکھیں آنا محبوبہ مانگے جو مانگ نہیں انہی واری جواب آیا میری امت نو معافی دے دے اے تیری میری بخشے دا پروگرام بندہ سپیا نو جبانو ستائی رجب دی راتے تھے کون ہیں دے والی شاہ در تان کے لیٹ گئے اللہ فرمائے جبریل جی مولا فرمایا انجھ کر کے آج جنت سجا دے تے دوزخ بجا دے خورو غلمان نو کہہ کے دولے خدستیاں پتیاں لے کے میرے محید راچ کھلو جاؤ انبیاء کرام علیہ السلام نو کہہ کے اپنی خبوری چو نکلو تے اوہ مسجد اقصاب چپوں چو میرے یار دا استقبال کرنا ہے جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ حکم ہوئے اللہ فرمایا آج ساڑی خدرہ دا ارادہ یار نو سہر نہ کرائیے یہ میں تو انہوں اے دا سے ہے کہ سہر تے سفر چو فرق کی ہوں دا ہے تک اللہ نے سہر کیوں کرائی سفر کیوں نہیں کرایا تک اللہ نے وقت بڑا لگ جانا ہے مگر چونکہ ہے جو وقت تھوڑا ہے میں تو انہوں جلدی جلدی میراج سنانی ہے اللہ نے فرما سبحان اللہ دی اصرا اساں سہر کرائی سفر نہیں کرائی کیونکہ سفر تھکا دن دے تے بندہ تھک جاوے تے سہر کر دے سفر تھکا دن دے سہر تھکا بٹ اتار دن دی اللہ فرمایا اصرا حضرت علامہ قاضی صنعہ اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ لے تفسیر مظہری دے اندر لفظ اصرا دی تفسیر کر دے فرما دنے اصرا اساں سہر نو کہندنے جنہی رات نو کیتی جاوے اگے جا کے انشاءاللہ ارض کرنے اللہ فرما جبریل جنہ سجاعت دوزخ بجا دے ان جبریل جنہ سجا رہے تھے دوزخ بجا رہے تھے فرشتیاں نو قدے تے قدے حورانو تے قدے نبیانو پیغام دے رہے تے فرشتیاں پچھے جبریل قیامت ہوں لگی اکھا قیامت نہیں ہوں لگی رابدہ ماہی آمان لگائے وہ ہر عالم کی رحمت تھے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا اٹھارہ ہزار عالمین ہیں تے کملی والا ہر عالم دی رحمت تھے تے بس نہ گنا گاراں چاہے میرے سائی نے پسند کی تا فرشتیاں ارد کی تی یا اللہ ساڑھا بھی تے نبی ساڑھے لی بھی رحمت تھے کہ تے ساڑھے ساڑھے کل بھی بلاؤنا سے بھی دید کرنی ہے تے آج جدو فرشتیاں نو پتہ لگیا کہ سونا آ رہے ہیں تے فرشتیاں نے ارد کی تی یا اللہ کنیاں صدیاں باستے آن گئے اللہ فرمایا صدیاں دی گال نہ کرو ایمیں لئی لن رات جے چھوٹے جے حصے لی ہونا ہے فرشتیاں نے ارد کی تی یا اللہ صدیاں گدر گئے ہیں اسی یا ارد کی تی یا اللہ جے بولانے صدیاں باستے بولانے اللہ نے پرمایا کر رہا دینے کے جے حصے لی ہونا ہے ارد کی تی یا اللہ رہا دینے حصے چکی بنے گا ہے اللہ فرمایا فرشتیاں دسو دین کنے لے کے ہونا ہے ارد کی تی یا اللہ دینے دا چاڑنا تیری خدرہ دے حتھا دے اندر ہے اللہ نے پرمایا رات کنے ختم کرنی ہے ارد کی تی یا اللہ رات بھی تو ہی ختم کرنی ہے اللہ فرما دینے تیلنا دا نظام میری خدرہ دے حتھا دے اندر ہے آجے میرے یارنو شدرہ تپلا نہ دے ہو نہ رات مکن دے وانگے نہ باپس جان دے وانگے اٹھارہ ہزار سال دا سفرے اسی ایک اور رات دا چھوٹا جا لمحہ اٹھارہ ہزار سال دے بنا دے مانگے تی لمحہ کنہ لگا وہ جیڑے بستر چو میرے نبی اٹھ کے گئے جدو میں راج کر کے آئے تی بستر ہے جی انج گرم سی جی میں کوئی ہون اٹھ کے گئے جیڑے پانی نہ وضو فرما کے گئے پانی انج پیا چل دے جی میں کوئی ہون وضو کر کے گئے تی جیڑا دروازہ کھول کے تی شریف لگے گئے وہ دروازے دی کنڈی انج پہ ہل دی جو میں ہون کوئی گیا ہے اور سیرت حل بھی اچھ لکھے کہ حضور میرا شریف کرن چل لے تھے ایک درخہ دی ٹین انو میرے نبی دا امامہ شریف لگ گیا اور ٹین انج پہ ہل دی ہے تو میرا نبی ارشان فرشاندیاں سہران بھی کار آیا ہے ہو سکتا کسے نوجوان پڑھے لکھے دے دین چاوے آسی صاحبیں جو ہو کے میں ساکتے ہیں اہل علم حضورتہ شریف فرمان نے انو تی زمانی کہندے ہیں یوم نتوی سما اکتی سجل لے لکتب اگر بحث کرنا صوفیادی زبانے چا وقت درکارے پھر کر دے سای مگر تو ہاڑی زبانے چا سان کر کے سمجھاوا فیصل آباد کا پڑا باندھا تھے لومہ بڑیاں مشہور نے تو آڑیاں ہیں سیال کوٹا ہو جاؤ تو سرجی کل دا سپورٹس دا سامان بڑا باندھے گی لاہور چلے جاؤ لوہے دا کم بڑے مفل ہو رہی ہو رہا سان کر دے اللہ نہ کرے ہون کوئی مین سوچ بند کر دے سپیکر بند لائٹ کیمرے ساؤنڈ سسٹم سارا کچھ باندھے فیکٹری چا دھاگا چل رہے کپڑا بان رہے مشین چل رہی موٹر چل رہی تے جی کو مین سوچ بند کر دے دھاگا بھی رک جاوے گا مشین رک جاوے گی کپڑا بننا رک جائے گا موٹر بند ہو جائے گی مین سوچ دو سال بھی بند روے ہر چیز اپنے جگہ رکھی رکھوے گی دو سال دے بعد بھی اگر مین سوچ آن کی تا دے دھاگا بھی چل پاوے گا کپڑا بھی بننا شروع ہو جاوے گا مشین بھی چل پاوے گی موٹر بھی چل پاوے گی بلا تشبیح کہہ رہے ہیں میرا نبی کائنات دی جان جدو کملی والا گیا نا اس جہان دے اندر تے اتھے کنڈی بھی رک گئی پانی بھی رک گئی آتے وستر بھی رک گئی آتے اتھے ٹینی بھی رک گئی جان واپس آئی تے کنڈی بھی ٹور پہی پانی بھی ٹور پہی ٹینی بھی ٹور پہی کیونکہ جان میرا نبی اللہ حضرت نے فرما جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے آج نا کہنا دا نظام پہ چل دے نا پتہ لگ دا پچھے مدینے جان زندہ ہے جان زندہ ہے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے فیصلہ بات دے نا وہ جوانوں اللہ نے فرما کہ رات چھوٹے یہ حصے چاہتا ہمیں راج کرائی ان فریشتیاں پتہ لگا نا کہ کملی والے آرے نے کہ فریشتہ جبریل نے کہ لگے جاؤ جبریلہ تو یار لیا جاؤ جبریلہ تو یار لیا ساڑا دید کرنے نو جی کر دا انہیں یار مبوب دے سوگے نے انہیں یار مبوب دے سوگے نے تو صدرہ دے بیٹھا کی کر دا جاو جبریلہ یار لیا ساڑا دید کرنے جی کر دا جبریلہ ارز کی تھی تیاریاں ہو گیاں تے جاما لیا ماں نال ارز کی تھی یار لیا مہمان جیڈا عظمت والا ہوئے او دی سواری تے پروٹوکول بھی اتنا عظمت والا ہوں اسان کر کے ارز کنا بعض دفعہ ساڑا دروازہ کھٹکے یا بو دور بیل ہوئے نا تے اسی بچے نو بھیجنے یا ملازم نو بھیجی دا بار بیکھو کاؤن او آکے دست دا جی فلام بند ہے انہوں ملن نو دلنا نہ کرے تے آکھی دا انہوں کو وہ گھر کوئی نہیں او بچہ بھی باہر جا کے کندہ ابو کہندنے میں گھر کوئی نہیں باز دفعہ کوئی ڈور بیل ہوئے دروازہ کھٹکے پچھ ہی دا کون اکھے فلا انہوں اکھی دا کی ٹھہروں میں آیا باہر آکھے دروازے چودہ کم کر کے انہوں ودا کر دی دا کچھ مہمان اس طرح دے بھی ہو دینے او دروازے چاہوان تو انہوں اکھی دا تُسی ڈرائنگ روم میں چھو بیٹھو چائے پانی پلاو بھئی نا پھر مل لیں کچھ مہمان اس طرح دے بھی ہو دینے کہ او جدو دروازے چاہوان تو انہوں اکھی دا تُساں کیوں دروازہ کھٹکا ہے ایک گھار بھی توڑا ہے بوہ توڑا ہے جدو دل کر رہا ہو تو کچھ مہمان انج دے بھی ہو دینے انہوں پہلے گھار جائی دا جا کے ٹائم لائی دا وقت لائی دا انہوں کہی دا ساڑھے گھر داو تو انہوں کارڈ بھی بھیجی دینے تے اکھی دا جی حضور گڑی بھی ساڑھی ہوئے گی ڈرائیور بھیج جانگے تے اسی لے کے بھی جانگے تے چھڑ کے بھی جانگے کہ تُسی سبان اللہ ہاولی بولو بار آواز بلکل نہیں جانی چاہی دی تے ہاتھ تے چکنے ہی نینا مات کدرے کوئی شہید ہی نہ ہو جائے کہی بیلی گروں علفی لاکہ اندر نے مونو کہیں دے میں آج مولوی ٹیل لالے نہیں بولنا جنہے بغیر صلاح دیا وہ تو بولو سبان اللہ آج میں شروع رہے ہیں میں تونے چک کر رہے ہیں تُسا تقریر کے میں دی سننی میں وہ دی سنہا دے گرامی قدر حضرات اللہ نے فرما جبریل ماہی ساڑھا ہونا نا تے اسی لے کے بھی آمان گے تے چھاڑکے بھی آمان گے تے سواری سالی ہوئے گی ستر ہزار فرشتہ جاوے گا نال تے یالہ سواری کیڑی اللہ فرما چالی ہزار براک بنا کے میں جنت رکھے آئے جا جڑا سونا لگ دے میرے ماہی دی سواری لے لے جا براک برک نکلے برک دمانی بجلی بٹن آن کریے بجلی کھڑے بیلے لائٹ تک پہنچ پتہ نہیں چل دا حضور نے فرما براک بھی اتنی رفتار نہ چل دا کہ جتے تک نظر جان دی یہ اتھے تک قدم جان دائے یعنی نظر بر قدم تے قدم بر نظر اللہ نے فرما مچالی ہزار براک بنا کے رکھے حضور نے جدو جبریل گئے جنت چل چالی ہزار براک ایک تو ایک ود کے سونا ایک تو ایک ود کے نخر تے ناز والا طاقت والا جدو جبریل گئے تے سارے فرے ان براک اپنے اپنے ناز تے نخر وقام لگ میں ماہی قبول کر لگ جبریل دیکھ 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 جنت نکر چگئے تے بیکھا ایک کمزور جا سونا بھی نہیں جبانی بھی نہیں تے حسن بھی نہیں تے ناز تے نخر بھی نہیں تے جبریل اس راک دے موڑے تے ہاتھ راک فرمان دے تیری ساری برادری خوشیاں مناری تے تو رو رہے تے نماہی دے آمد خوشی نہیں انہیں نگاہ اٹھا کے جبریل بھل بکھتے کہنے لگا جبریل کوئی حس کے منار لیندہ کوئی رو کے منار لیندہ جبریل فرما دے نے کہنے لگا چالی ہزار سال ہوگی میں محمد دا نام سنیا سی چالی ہزار سال گزرے نے کہ قبلی والد یاد چھو پیار ہو نہ تے میرے تو حسن نہیں تے گئی تے میں رونا کدے کملی والے قبول کرن گے نا جبریل فرما دے رونا کیوں گھر کیتا جی گھر بیچے پانچ چھے بچے ہو ماتے جیڑا بچہ جلدی رو پہند نا ماہ او دا بڑا خیار رکھ دی رو نا ماہ نے گھر چھ چھنگا چکھا پکایا بینا کاسی ماہ سان صاحب تے او بچہ گھر نا ہوئے تے ماہ دے واس تے چنگی بوٹی سنبھال کے رکھ دی گے بہن بھائی اتراز کرن تے او ماہ کہن دی گے او رو پہند نا پتہ چلیا جیڑا رو پہند جلدی ہو جان دے تو بھی رویا کر میرے نبی نے فرمایا حضور نے فرمایا رویا کر رونا نہ آوے تیرون ولا موئی بنا لیا کر جیتنو دی بھارگا چیر رونا نہیں نا دا فر ثم و قصد قلوب کم من بعد ذال کفا حجار او اشد قصب جاو 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 کشمیر بیکھو جن رویا کر جی گناہ ہو جائے تے رو پیا کر معافی مگ لیا کر تو جی شیطان دے دل چھو وسوسہ ڈالے نا کل توبہ کی تھی جی پھر گناہ کر لی تے ہن کیڑا مو لے کے رب کل جانا ہی اللہ فرما دا بند کہ شیطان دے اکھے لکھے میرا بو آن چھڑ دے گناہ ہو جائے پھر آجا پھر ہو جائے پھر آجا پھر ہو جائے پھر آجا پھر ہو جائے پھر آجا یہ تیری گناہ دیادت ہوگی سارڈی بھی معافی دیادت ہوگئی ہے تو آج آج آیا کر بس آج آیا کر میرا بو اچھڑ کے گیوں میں تک کتے جانے گا رونا ہر ایک دن سیوچ نہیں ہوتا جی صوفیاء فرما دیں جنہوں عشق لگ جائے تین نشانیاں دیا کینی میں تھوڑا جب موج چاہ جب تسی موج چاہ جو گل والو بارن جاوے میں میرا شروع کی تھی بڑا لمبا پہنڈ الحمدلللہ میں تو صرف ایتھ براک دی تیاری تی راک لما تھوڑا جا عشق دا پہنڈا سونا لما صوفیاء فرما دیں جنہوں عشق لگ جو دیا تین نشانی دیا پوریاں ہو جان سمجھو اے آشق عشق دی پہلی نشانی اولیاء اللہ صوفیاء اہل تصبف نے بیان کی تی رنگ زرد دوسری آہ سرد تیسری چشم تر پہلی نشانی رنگ زرد جنہوں عشق لگ جو دا رنگ پیلا پہ جاندہ اہل کمزور ہو جاندہ سک جاندہ کسی پنساری یا سنیاسی حکیم ایک بوٹی مل دی او دا نام عشق پیچا جس طرح انگور دی بیل ہوندی یہ نا کسی درخت چڑ جا یا کسی گھر تے چھا جاندی انگور دی اس طرح بیل ہوندی جڑے درخت چھا جائے انہوں سکا دیندی عشق اس واسطے کیا دینے جی دی چھا جائے انہوں سکا دیندہ وہ سک جاندہ جنہوں عشق لگ جا اسے واسطے صوفیہ فرما دینے عشق میں سوکا نہیں سجنان بھائی دا عشق میں سوکا نہیں سجنان نبھائی دا کدے کدے دی دلائی سو لی چڑے جائی دا بھائی کدے کدے دی دلائی سو لی چڑے جائی دا نو جوان عشق دی پہلی نا شانی رانگ زرد دوسری نشانی آ سرد مطلے بے بے جن نو لگی جائیں آیا فیر محمد اے بیت گیا پر ساب دا ایک دن ایک دن حضرت خاجہ با یدید بستامی بستام دی گلی چجار رہے تھے راچ ایک درویش بیٹھا اس درویش نے حقہ ماریا خاجہ با یدید چیخ مار کے بھی ہوش ہوگئے ہوش آیا تھے اٹھ کے اس بابے نے فرما دے میری زندگی دیا ساری نیک یا تون لیلہ تے آ حقم انہوں دے دے لوگ عرض کیتی حضور نیکی دے کہ حقم آگ دے فرمایا او تے اللہ حس ماد بیر نیاز انہوں تے کیسے دی پرواہ کوئی نہیں تے قیامت میری نیک کبول نہ کرے تے مہ کی کر لنے فرما دے پرما اپنی ولای دی نگاہ نلوک سباب انہ عشق جنہوں عشق لگ جو دی اکھے چھ پانی رہن دے عشق بے چھ وچھڑیاں بھی رونا پہند دے ملدیاں بھی رونا ہی پہند دے صوفیہ فرما دے جی تے نو عشق لگ گیا نا تے عشق او عشق نار عشق اگ محبوب دے علاوہ ہر چیز سار دے دی تے جی تنو کملی والے دے باجو کوئی اور نظری ہوندہ تے تنو کوئی اور پسند ہوندہ سمجھ تنو عجی نبی نلش ہویا ہی نہیں انہوں عشق لگ گیا گرامی قدر حضرات دنیں بھی روندہ تے رات بھی روندہ تے کہندہ من چالی ہزار سال گزر نے محبوب دی دا پہ چلو دیا نالے روندہ نالے عباد مار کے کہندہ محبوب میرے آجا رو رو کے نہ مر جا محبوب میرے آجا رو 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 کے نہ مر جا آجا تے ڈوب ہنجوا تے بیچے چلے آجا دو یا میں تے تر جا آجا آجا کہنے لگا چالی ہزار سال گزر گئے میں کملی والے دیا رہما ہو ڈی خدی چاکہ نمبر دو سو چھ پنجھ ری جنہ نو اڈی خوی نو ما ہی دی توجہ ہے میرے والا سبان اللہ دس نو توجہ ہے کہ نہیں بھائی جنہ اڈی خوی نو 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 خوی نو نو سی نا اوٹھے بڑی دور تک نظر آندا سی ماں اوٹھے شاہ جی کھلو کے جدو دور تک وکھیا نا ماں کھا باو اوڈی کام والے ہو کھلو بھی اچھی جگہ جاندے ہو تیار نظری نانا آوے اڈیا چوکے تھوڑے ہور اچھے پباں پا رو جاندے نا تی آخر دنے جم دم دم جان لبا تے آوے چھوڑ حویلی تن دی کھلی اوڈی کے مت ہن آوے کدروں واس حجن دی دروازہ ہوا نل کھڑکے تے انہوں انج لگتا جویں کملی والا آیا ہے گجرات جائیے نا ہوتے ایک درباز شریف حضرت بابا کاما والی سرکار بڑے معروف نے کاما والی سرکار حضرت بابا کرم الہی المعروف کاما والی سرکار ساری زندگی بابے نے کاما نل پیار کی تے اجوی جڑ امزار تے جاؤ تے ہر پاسے کان کان کوئے نظر آن دے تو ساں اتنے کوئے کدرے نہیں بیکھے عمر کے جنہیں اوڈھے کٹھے ایک وقت کسے عرض کی تھی حضور کوئی توتے پالدہ کوئی کبوتر پالدہ کوئی مور پالدہ کوئی چڑیا پالدہ لوگ سونے سونے پریندے پالدہ نے ایک کالے رنگ دا کان ادنال بکدر کسے پیار کی تے بابا کاما والی سرکار روپے تو لوگ کے فرمادے نے میں ادنال اس حواصل پیار کرنا کہ میں سونے آن کے کوئے دی عمر بڑی لمبی ہون دی ہے امام دمیری رحمت اللہ لحیات الحیوان تے لکھے اور گنیت تالبین دے اندر غسر پاک بھی فرمادے نے قوید عمر پانچ سو سال بھی ہون دی ہے اس تو زیادہ بھی ہون دی ہے آپ فرمادے نے میں سونے آن کے قوید عمر بڑی لمبی ہون دی میں نے انال پیار کرنا کہ میرے بنی رہے تھے بیٹھے رہا کر رہے اور کسے دن میرے بنی رہے او بھی کہاں آکے بے جوئے جنہیں کملی والدی زیارت کیتی ہو ہے جنہوں نے اڈیکاں آئے دیا ہوں اور کسی دن کوئی وہ کھاں آکے بے ہی جاوے جنہیں کملی والے دینی تو بے کیا ہوئے اڈیکاں والے انج کر کے یار دیا رامہ اڈیک دینے آر بے گڑی رحمت اللہ لے پرما دینے رستہ اڈیکاں رستہ اڈیکاں میں دل بڑے اپنے دا میں حل یوں چھتے چڑکے جسوے لے دل کالی پاوے تے میں روان در بڑکے نو جبان جبریل نے ارد کی تھی آلہ سارے سونے نوے جو ایک مارا ہے اللہ فرما جبریل اینو ہی لے جاؤ تاکہ امتنا پتا چل جائے کملی والا آیا ہی مارے آلہ اینو ہی لے جاؤ آج اڈا میرے یار دی یاد چپیہ روندہ ہی ارد کی تھی آلہ یہ تے سونہ ہی نہیں اللہ فرمایا آسان کیڑا حسن کی درو لینے جانے جدو اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ بڑھے نا تے ایک دن سواری تے بے کے جنگل چے گزرے تے جبریل آکے سواری دے مہار پکڑ کے ارز کی تھی اللہ فرما دا جدو ذرا سواری تو نیچے اترو آپ اتر گئے ارز کی تھی اللہ فرما دا او ککھان دی کلی چے جاؤ آپ گئے تے بیکھیں اندر مائی ایک چرخہ پہی کتے مائی دے موچ دن دو بھی کوئی نہیں تے بڑی وضعیف تے وڈیری جی مائی تے چرخہ کتے دیا ہر گیڑے تے آنکھیں یوسف 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 اللہ فرما یوسف اس مائی نو نالا کے جاؤ تے دنہ شادی تے نکاح کرو ارز کی تھی اللہ اے مائی کونے اللہ فرمایا اس دو لیکھائے ارز کی تھی مولا کدے او دور سی اے 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 مصر دی ملکہ سی تے پوری دھرتی تے اے دے جنہی حسین عورت کوئی نہیں تے میرے جنہ حسین مرد کوئی نہیں اے ملکہ سی تے اتنی حسین عورت تے جوان عورت تے منو ستویں کمرے چلے کے گئی تے ساتھ تالے لگا دے تے تے آخری کو ٹھڑی چے جا کے انہیں دپٹہ اتار کے تے منو آ کھاسی قالتا ہی تلک ویوسف جلدی کر تے میں یا کیسی قال معاذ اللہ اللہ دی پناہ تے ارز کی تھی مولا جدو جوان سی ملکہ سی دولت والی ستمیں کوٹری چلے کے گئی میں تے او دو نگاہ اٹھا کے دے وال نہیں بکھیا تے آج تے موچ داندو بھی کوئی نہیں تے بڑیری بھی ہو گئی تے جنگلہ میں چے کلیاں چرہ رہی اللہ فرما یوسف تو ہاں کر جوانی ایسا ہی دیرنے کے یوسف نے ہاں کی تیزو لیکھا جوان ہوگی تے شادی ہوگئی فیصلہ بات دینا جوان پتا چل گیا جے سائیں کو چجیاں نو قبول کر رہے ہیں تے اوئی چجیاں والیاں ہو جاں دی آنے سائیں کو جیاں نو قبول کر رہے ہیں تے سونیاں ویخ دیاں نہیں رہ جاں دی آنے بس جو پیا مانا بھائے سوہاگن وہی ہے جو پیا مانا بھائے یہ پڑھ رہے ساں نا کہ جنہوں پیتا ماک پناہ نہ سمجھے وہ قدے سوہاگن ہوئی نہیں جو پیا مانا بھائے سوہاگن وہی ہے وہ کملی والا کالج بلالوں کابے دی چھاتتے چڑھا دے تے اوہ سہبشی والا عربی گورے ویخ دے نہیں رہ جاندے جنہوں ماہ ہی قبول کرن جنہوں سائیں قبول کرن اوپا میں کو چجی ہوئے اوہ چجاں والیاں ہو جاندی کہاں اللہ فرمایا تو انہوں کہہ نا کہ تے اوہ کملی والے کبول کر لیا تے اوہ سہنا سائیں دے رہنا ہے جبریل فرما دے نے میں کانوے جی جا کے اوٹے تے اوہ کملی والے کبول کر لیا فرما دے نے براہنے خوشی ویج پر چھنٹے جبریل فرما دے نے میں بے کے حران رہ گیا میں پوری جنت جی جاتی مری جنت جو دے جیڈا سونا براہ کی کوئی نہیں مسجدوں ماہی کبول کریں اللہ فرما ہونے انہوں الاجہ براک سجایا ستر ہزار فرشتے رب نے نال بیجے جبریل تے اسرافی لائے آگے دروازے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے انجھے جاگ دے تو مگلی گل سنا ہوا اے جیڈا بیلی ہاتھ نہیں نا چکو در نال دا بنو تھوڑو جسارہ کرو ماشاءاللہ اچھا بولو سبحان اللہ آیا عجی صاحب میں تو اڈے پین پہلی ورہا عجی صاحب میں ایک گلدہ ہوں جو ایسے تجربہ کر لیا ہے کہ جی بسم اللہ جی جی بسم اللہ میں کارنا توں سا شریفتی بھی کر دینے انشاءاللہ تو اڈے پین سلوک بڑا ہے کیونکہ میں جنی واری اکھا نا سبحان اللہ بولو ایک وار یہ در والے بول دینے ایک وار یہ در والے بول دینے این انہ دس ہاں کڑان دینے این انہ دس ہاں کڑان دینے میں لڑا نہیں آیا اللہ توڑا سلوک سلامت رکھے میں نو کٹھے سبحان اللہ سلوک نا بولکے وکھاؤ بھئی اگلے سال تک فریشتے جھک جھک جھدو دو سو پین سٹھ والے بہت ایک دوسرے نے کہا نا آؤ پینڈسی جیتھے نبیدہ ملاد ہویا تو سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان سبحان اللہ جبریل آئے نا اندر او ستا جڑکہ دے ستا ہی نہیں اگے اینا جاگ دینے اینا جاگ دینے اینا جاگ دینے کے پیر متورم ہو جان دینے پاؤں وقت سجد جان دینے تے اللہ رحمتیاں تھبکیاں دے کے سولان دے تے اللہ فرما دے رحمت تھبکیاں دے کے کہا دیئے ادھی رات آرام بھی کر لیا کرو اگے سوندے نہیں تے آج رات جاگن دی اے راتی عمرے تے جانا ہوئے تے نہیں دون دی حاج دی درخواست ہو جے منظور تھے نیندر ہوں دی راتی دو وجہ مریقہ دی فلائٹ ہوئے اے میں راتی ایک بچے نے انگلینڈ جانا سی یقین کرو او بھی نہیں سوتا تھے گھر والے میں نہیں سوتے کدھرے فلائٹی میں اسے نہ ہو جے تے ملاقات ربنل پتہ بھی یہ جانا ہے اگے سوندے نہیں آج رات جاگن دی تے سو گئے سوچن والی گالے ہوئے کہ آج تے رات جاگن دی خوشی نہ نہیں دی نہ ہوئے آج ملاقات ربنل اردگی تے کملی والی آئے تے رات جاگن والی ہے فرمایا کہ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے کوہے دور تے جا کے اڈیاں چکے آخ دینے رب آرینی رب آرینی رب آرینی یا اللہ جلبہ بکا جلبہ بکا جلبہ بکا اگوں آبادوں دی لن ترانی تو نہیں بیکھ سکے داؤ فرمایا امت نو دسنا چانا کلیموں ہوں دیں جیڑا آڈیاں چکے آخے جلبہ بکھاؤ حبیبوں یوں دیں جیڑا چادر تان کے سن جائیں آخے بیکھنا جائیں تے جگہ کے لے جائیں آخے بکھین بھائی جو کسی دعاشق ہوئے گالوں سے دی کردہ ہیں آسو سو مکر بہانے پاکے مرنے ہو دی مردہ اکھا اکج موسیٰ کلیم صاحب او اڈیاں چکے کندے جلوہ بکھا میں نے جو پڑیا کرنا ماں قرب موسیٰ یہ تو اڈے باز دے قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے اور تور سینہ اور ہے ارشیم اللہ اور ہے اور تور اور میراج کے کسا سے ہوتا ہے آیاں کہ اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا بھئی موسیٰ گے نا کوئی تور وال اللہ نے وکن تھے اللہ نے فرمایا آرہے ہو جی آرہے ہاں اللہ فرما ٹائم تھے آ جائے جے پورے ٹائم تھے آگے جی آجا مانگا اللہ فرما انج کرو پہلے چالی روزیں رکھ کے آؤ چالی روزیں رکھ کے گئے تھے اللہ فرما انج چالی دن اتقاف کر کے آؤ چالی دن اتقاف کی تا اللہ فرما چالی بندر نال لکے آؤ شاہ جی او ربن وکھن جا رہے تھے اللہ دیاں مانا مانا جا رہے اے نہ جانا ہے کہ اے منواہ منواہ کے جا رہے نہیں تے تُسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے سبحان اللہ اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے ان کا ملی والے اندر آرام فرما رہے تھے جبریل دروازے چھ گھڑے تھے ارز کی تھی اللہ دروازہ کھڑکا ما فرما نہیں آواز دیوا فرما نہیں لا ترفعو اسوا تکم فوق صوت النبی اتھے تیوچی آواز ہی نہ ہو جاوے آکھیں بغیر اجازت ہی لگا جاوے اے دروازے تکی بورڈ لے کے لگا دیو بغیر اجازت اندر آنا مانا ہے دروازہ ساڑھا تے بورڈ ساڑھا لکھائی ساڑھی دروازہ مصطفاد ہے اللہ نے قرآن اچھے بورڈ لے کے لگوا دیتا اللہ فرمایا اللہ فرمایا او ایمان والے او دروازہ محمد کا ہے بغیر اجازت اندر آنا منا ہے بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت جبریل دروازے چکڑے عرض کی تھی بغیر اجازت اندر بھی نہیں جانا تے دروازہ کھڑکانا بھی نہیں تے آواز تے دینی ہی نہیں تے کنڈا بھی نہیں کھڑکانا تے کیونے اللہ فرمایا جبریل چھاتے آئے ہن کی قرآن اللہ فرمایا سراخ کر رہے لگے اللہ فرمایا کتے کر رہے لگے عرض کی تھی حکم ہوئے اللہ فرمایا سراخ ہوتے کر جتے میرے یار دا چہرہ سامنے ہوئے یا اللہ کیوں اللہ فرمایا جدو تُو میرے محبوب نو جگانا نہ تے اے اے ایسرا کر کے یار دا چہرے تُو چادر ہٹانی ہے جی مولا اجھ گھر جاؤ گے تجربہ کر کے دیکھو جس گھر چھو بچہ ہوئے نا ستا ہوئے تے ماں سارا دن پورے گھر چھو لان کر دن دی یہ خبردار کو یہ چاہ بولیا تے آپ ماں گھر دے کسے کونے چھو کم کر دی ہوئے تے بچہ چیخ مارے نا ستا اٹھ کے تے ماں دی دوڑ لگ جا دی ماں سارے کم چھڑ کے ماں نو سب تو دیاندہ بچے نا پیار اسوے لے آندہ جدو بچہ ستا اٹھ دائے ماں گو دی چلا کے کدھے متھا کدھے رخصار کدھے لب چھو مدی تے ماں کہن دی سبحان اللہ صدق جاماں کڈا سونا واری جاماں قربان جاماں اللہ فرمایا سراغ کری میرے یار دے چیرے دے سامنے یالک کیوں اللہ فرما جدو سونے چادر ہٹانے نا چیرے تو تے اماں تے ہے کوئی نہیں جڑی آکھیں سبحان اللہ میں آپ ہی بے کیا کھنگا سبحان اللہ دی اصرا کڈی پاک ہے میری ذات جنہ تیرے جا سونا بنایا ہے یہ تے ماں کہن دی سبحان اللہ تے رب آپ کہن دی سبحان اللہ کڈاو ماہی سونا رب آپ کے سبحان اللہ جبریل سورا کیتا تے اندر پڑے لکھنو جواں میں تے میں میراج شریف دا صرف واقعہ سناوا تے او تے جلدی جلدی سنا دے مان مگر میرا دل کر دے میراج دے کس سے چو جو سانو سبق مل دے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اجی تھے تھا کنج میں لے آیا نا اے تھے میں کوئی ساتھ جمعہ چلے آو نا تو انہوں میں جلدی جلدی لے آیا ناو جب آنو کڈا کو سراخ ہوئے گا جدے بچو جبریل گزر گیا او اپنی موجہ چلے گیا تو اسی اپنی موجہ چلے گا حضور دا ذکر چھڑ کے جدو بندہ سجد کر بے ویخد ہے نا پھر مدینیوں آواز دوں دیئے ساڑھے نہ سونا کوئی ہور لب گئی جدر بیکھی جان ہے حضور دا ذکر حامت انگوش ہو کے سنیا کرو جی آفہ جی تونسہ سنا دے چلو جی تونسہ شریف سنا دے حضرت سلیمان تونسوی رحمت اللہ ایک دن جا رہے گلی بیچے تھے چھوٹے چھوٹے بچے نہ بیری دے درختن و روڑے پہ مار دے ایک پتر خاجہ سلیمان تونسوی دے متھے تھے جا لگا خون نکلیا آپ بچے نو پکڑ کے فرما دیں منو کیوں مارے کہنے لگا بابا جی میں تو انہوں نہیں مارے میں اوہ اوہ بیری نو پہ مار دا ساں تے ولی لاج پاہ لو دے نا آپ فرما دیں اوہ منو نہیں مارے آتے انہوں بیچاری نو کیوں مار دے بچے کہنے لگا بابا جی میں بیری نو روڑا مارنا جی دو روڑا مارا ہوں ویر سوٹ دیئے خاجہ اللہ بخشتا ہوں سوی رحمت اللہ اللہ چیخ مار کے بھی ہوش ہوگے ہوش آیا تے وہ بچہ پہ دوڑ دا انہوں دوڑ کے جا کے پکڑ کے سینے لگا کے ایک کوئی نگاہ کی تھی تے بچے دیاں ولائے تو دیاں ساری منزلیں تے کرا کے فرما دنے تے نو نکلیا جی نو پتا ہے اوہ بیری نو روڑا ماری ہے تے بیری بیر دن دیئے ولی نو روڑا ماری ہے ولی کچھ نہیں دیندہ ایک کوئی نگاہ کر کے انہوں ولی بنا دیتا چلو ہوں درویشنوں تھنڈ پہ آگی ماشاءاللہ ہوں سبحان اللہ بولو سارے بھائی آمڑا واپس چلیے اوہ کنہ کو سراخ ہوئے گا جتے بچے جبریل گزر گیا ہے جبریل دا چھ سو پارے کنے جبریل فرما دے نے میں ایک پر کھول دے ماں تے ساری کائنات میرے پردے سائے تھے لیا جا دی جتنی دیر چھے انسان اکھ جھپک دے نا ایس طرح اتنی دیر چھے جبریل صدرت المنتحہ تو لے کے زمین دی تحت و سرہ تک ستر چکر لگا لے دے اتنا بڑا جبریل ہے پر آج چھوٹے جے سراخ جو گزر گیا ہے آہو نا جبریل نو رل کے پوچھے تیری تے ایڈی وڈی ہستی ہے تے تو نکھے جے سراخ جو کوئی گزر گیا ہے اکیہ در مصطفیٰ تے آیا میں کوئی ہستی نال لے کے آیا یہ تے کو ہستیاں لے کے تے وجود لے کے تے نہیں نہ آئی دے الغر جبریل اندر آئے تے اکیہ ہون جگاما اللہ فرمایا ہلانا بھی نہیں جگانا بھی نہیں تے آواز نہیں دینی یالک کران کی اللہ نیری جا فرمایا جبریلو کا پھل قدم ہے اللہ نیری جا فرمایا جبریلو تیرے ہونٹ میں کا پھور دے ٹھنڈ بنائے رکھ میرے یار دے قدمتے ہونٹ جو میں میرے یار دے قدم چمی جاؤ جا تک یار نہیں اٹھتا میرے یار دے قدم چمی جاؤ جبریل قدم چمی جا رہی ہو چمی جا رہی ہو چمی جا رہی ہو نال میں نو تو نو تسنا چاہ دے او سنیوں میں بھی سنی جے اوہے کو مرشاد قدم پہ چمی جاؤ جے آہ میں بھی سنی جے اچھا بولو لو کہن دے چمی اشیرہ کو جندہ جبریل چمی جا رہی ہے یا جبریلو قبل قدمے یار دے قدم چمی جاؤ اللہ نو بندہ چم سکتا ہے بولو کیونکہ اللہ داتے وجود ہی نہیں لا مثل لہو لا مثال لہو اللہ تے نظر ہی نہیں آندا لا تدری کھولا بسار وہوا یدری کھولا بسار پتہ چلیا جنہوں چمی جا رہی ہو رب نہیں ہوندہ تے جیڑا نا چمی جا رہی ہے اللہ دیو شان چمنا شرک نہیں ہوندہ چمنا تے شرک در لک کی توڑ دندا ہے کیونکہ شرک دی تعریف ہے کہ خدا دی ذات تے صفات کسی نو شریک کرنا اللہ نو تے چمی جا سکتا پتہ چلیا کہ جیڑا چمیا جا بھی ہو راب نہیں ہو سکتا پتہ چلیا سی ولیاں دے ہاتھیں میں نہیں چمدے حجر اسود نو جگ چمدہ کیوں جنتی پتھر ہے تے یار جنتی پتھر چمیا جا سکتا ہے تے جنتی بندہ نہیں چمیا جا سکتا ارز کی تھی جبریل تلیان چمکے چلوہاں کا رب دا پیام آ گیا ہے سواری لئی برا کا گیا ہے تے باگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے ارز کی تھی جبریل تلیان چمکے چلوہاں کا رب دا پیغام آ گیا ہے اے ایسرا میرے نبی جدو تھندک پہنچی نا قدمہ نو ہونٹا دی حضور نے اے جا چاد رہ پا کے فرما کونے 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 اے ساڑھا دروازہ کو کھڑکاوے تھی پوچھئے نا کونے تے باروں آوازوں دیئے میں آئی ہیں حضور نے فرمایا میں نا کیا کرو اپنے نام دسیا کرو میں نہیں کہنا حضور نے فرمایا نام دسو اپنے گھر بھی جاؤ تو حضور نے فرمایا دروازہ کھڑکا کے جاؤ اسی پچھئے کونے تے باروں آوازوں دیئے میں حضور نے جدو چادر اٹھا کے نے فرما کونے تو جبریل ہاتھ جڑ کے کندنے جی جبریلہ ہے علامہ یوسف نبہانی رحمت اللہ لجواحر البحارج فرمادنے اللہ نے جبریل نے پیدا ہی محمد عربیدی خدمت واسطے کیتا ہوئے عرض گادا جی جبریل آیا میں ہوں جو تصور اچھے جا کے تو پچھا جبریل لوگ کہنے ہیں میں تو تو آکھا جبریل آیا میں کیوں نہیں آکھے جبریل کہنے ہیں میں ہی تے مار کے آیا اساڑی میں ہی تے نہیں مار دی بابا فرید و دین گنجے شکر نے فرمایا میں اپنی نو مار کے دومی ہتھی کھڑک پھر بھرے خزانے رب دے فریدہ دومی ہتھی لٹ پھر شرطے ہوئے میں اپنی مار یہ میں کی ہے اللہ نہ کرے کسے بند دی انگلی ٹوٹ جاوے نا تو اندر انگلی ٹوٹ گی شکر میں بچ گیا لات ٹوٹ گی میں بچ گیا اکھ نکل گی میں بچ گیا پتہ چلیا نا انگلی میں نا لات میں نا اکھ میں میں کوئی ہو رہے اوہ مار جے سمجھ سارا کو جی بچ گیا تیجے تیری مین ہی نا ماری سمجھتے نا عشق جے ہویا ہی نہیں کیونکہ عشق تے مطی ہوں گا جتے نا کملی والے نا عشق نا پھر مطی ہو جا حضور دا پھر میں مار دے اکڑ مار دے اپنی جیڑے درخت اکڑے ہوں دے نا جدو رات نا آن دی تفان چلے تے تساں بے کیا ہو سفید دے جیڑے سردے اکڑے ہوں دے نا اوہ رات نا درخت ٹوٹ کے تے سڑکتے ٹگئے ہوں دے نا تے اوہ جڑی چھوٹی چھوٹی گاہ سن دی نا نکی 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 اوہ جون جو ہواہ تیز ہوں دی اور لف لف زمین تے لیٹ دی جان دی اوہ نہیں ٹوٹ دی پتہ لگ گیا جڑا اکڑ جاوے اور ٹوٹ جان دا جڑا لف جاوے پاچے جان دا نیمہ ہو کے رہے اکڑ توڑ دے اپنی میں مار دے جبریل عرض کیتی جی جبریل آئے حضور نے فرما جی عرض کیتی ان اللہ ہشتاق الہ لکائی کا یا رسول اللہ چلو جی رب پہ آ تو ہنو دید کرنا چاہتا ہے سارا جگ رب والوکھے تراب تک دے تیرے والے گرامی کدر درات میرے نبی جڑے بلے پر راکتے بیٹھ کے ٹورے کی میں بیٹھے پھر قدی اردوکرانگا سباری جا رہی مسدیک سایا ایک لکچ پی ازار نبی آئی میرے جبریل نے عضا ہونے پڑی عرض کیتی اللہ مسلطے کلنوں کھڑا کرا سارا ہی نبی نہیں اللہ فرما جبریل جڑا سونا لگ جائی جبریل نے کملی والے دادا من پکڑے آئے مسلطے کھڑا کر دیتا ہوئے میرے آقا فرمایا جبریل بیخ میرا بابا یادم پیچھے کھڑا ہے میرا دادا ابراہیم پیچھے کھڑا ہے بھوکا مار کے زندہ کرنا والا عیساء کھڑا ہے اللہ نہ کرنا بھلا موسیٰ بھی کھڑا ہے عرض کیتی کملی والے آئے اللہ فرما جبرہ سونا لگ جائی میں نبیان دیاں سپانچ جھاتی ماری ہیں تیرے جیہا سونا منو لبائی کوئی نہیں تیرے جیہا سونا منو لبائی کوئی نہیں آفا کہا گر دی دا ام میرے بطا مرزی دا ام بسی آرے خوبان دی دا ام لیکن تو چیزیں دی گری بس میرے نبی نبیانو نماز پڑھائی ادھے تبی گل پھر کدھے کرنگے بس گئے تھے آگئے کیمیں گئے کیمیں آئے پھر صحیح کیوں میراج کرائے آدم علیہ السلام آئے تھے آپ نے فرمایا اللہ اکو یہ لوگاں پوچھا کنے دوسرے فرما جبریل نے ابراہیم نے فرمایا با الہ حکم الہ واحد اللہ اکو یہ پوچھا کنے دوسرے فرما جبریل نے موسیٰ عیسیٰ فرمایا اللہ اکو یہ پوچھا کنے دوسرے اکھے جبریل نے جدو شبے میں راج آئی تھے جبریل صدرہ تھے رک گئے تھے میرے نبی فرمایا تیرے آکھے لکھے سارے نبی آکھے اللہ اکو یہ توں اللہ ویکھ ہے کہا لگا تیری ظلفت کندل دی قسم میں ویکھ ہے میں بھی کوئی نہیں اللہ دی سراخ ہے چون کوئی آواز آن دی یہ تھے میں نبیہ تک پیغام پوچھا دینا قولین دیوالی جڑے بلے میراج کر کے آئے اللہ نے برما کل ہو اللہ آہد اللہ نے برما سونے تو بھی کر دی اللہ اکو ہی ہے میرے آکھا نے برمایا اللہ اکو ہی ہے قوم نے پوچھیا کنے دوسرے آجے فرمایا دوسرے آکھے کسے نہیں ویکھے آیا اکو ہی ہے رائی تو ربی فی احسان سورہ میں ویکھے آیا اکو ہی ہے ایسا ویرے اللہ نہ کرے عدالت جانا پہجے تین گواہ ہو من جاج پہلے گواہ نو بلا کے پوچھے تو واقعہ بکھے اوکویہ سی ساتھ سنے میں نو بلایا جاوے تھے میں نو جاج پوچھے تو ساں واقعہ بکھے میں آکھا میں شاہ جی کھل سنے شاہ جی ہونا آخری گواہ اینا نو پوچھے تو ساں واقعہ بکھے ای بھی کہنے میں بھی سنے آئی ہیں اسی سارے جھوٹے جی شاہ جی کہنے میں بکھے سارے سچے تیری مراج تو صدق جامعہ تو رب نو بکھے کیایا سارے نبی سچے صابت ہوگی ہے اللہ حضرت دے والد مولانا نقی علی خرحمت اللہ علیہ امام المتقلمین فرما دیں حضور مراج کر کہتے ہیں یہ ادہرہ سی حضور نے ماز تحجد پر نواز تے نکلے گلی چاہے تے کسی درون دی آواز آئی میرے نبی وکھا تے حضور دی دیوار دن ایک عورت نا گھٹری رکھتے تے ٹیک لگا کے پر ہوئے حضور فرما بی بی کیوں رو رہی رو کیوں رہی ارز کر دی ہے جی میں مدینہ دے کری ہو دی دی نوکرانی آتے سبابن المکہ آیا ہے تے مکہ دے کری میرا گاؤں سی تے میں نال آئی تے او میں اپنے پیکنوں ملن گئی ایک چھٹی لے گئے بخار ہو گیا تے چھٹیاں کر کے آئیا تے در دی گھرنے جاری مالک نے مارنا بڑے حضور نے ایس طرح کر کے نو دی گھٹری سر تے تے دور فرما دی اٹھا میں تیری شفارش کر رہا ہوں او بی بی اٹھا لگی اٹھا جاوے اپنی کملی دا کونہ مبارک پکڑا کہ فرمایلا بی بی پھڑ جنن محمد آسرے مل جانو نن اٹھا تو رو کی کوئی نہیں ساکتا دو سو چھپر والے او کڈا کو سونا منظر ہوئے گا جدو گھٹری چوکے اگے گے میرے نبی تے کملی دا کونہ پکڑ کے پیچھے پیچھے بی بی جا دی ہوئے گی او میرے نبی دی ٹوہری ویخ دی جاوے چال کے جدو ٹردہ جاوے چاننی کردہ جاوے جاکے یہودی دا دروازہ کھڑکایا اور نیند خمار کے باہر نکلیا کہنے لگا محمد ماں تینو بڑی وارک ہے میرے گھرنا آیا کر میں تیرا کلمہ نہیں پڑنا حضور نے فرمایا ماں تینو کلمہ پڑانا آیا ہی نہیں کہنے لگا کدر آیا اپنی کاندے پیچھو دی نو کرانی لوڑی سامنی کھڑے کر کے حضور نے فرما میں دی سیفارش کرنا انہوں ماری نا انہوں بخار بڑے ایک چھٹی لے کے گیتے نہ کر کے آئی کہ انہوں ماری نا میں آیا نا ہنے دنال میں آیا نا تو بھائی صابر علی جیدنال انہیں آ جانا انہوں تیر رب نے بھی کچھ نہیں کہنا وہ یہودی نے ایک واری حضور والے ایک واری گھٹھڑی والتے ایک واری لوڑی والوے کے کہا لگا جھوٹ تو کدے بولیا نہیں پر محمد سچ دا سی کدرے میراج کر کے دنہیں آیا کولین دیوالی نے فرما تینوں کیلے دسے ماتے جے صدیق نو نہیں دسے کہنے لگا میراج کر کے آئے فرمایا ہون میراج کر کے آ رہے اوہ نا لے نبی دا کلمہ پڑھ دیں نا لے کہنے دا لوگوں یہ دا کلمہ پڑھ لوں سچا نبی لوگا نے پوچھے محمد دا کلمہ کیوں پڑھ آئی کہنے لگا میں کتاب آج پڑھ آئے آخری نبی دی نشانی ہوئے گی راتی رابن الملاقاتہ کرے گا صبح اٹھ کے غلامہ دیاں گھٹھڑیاں چکڑا کرے گا اوہ دی عظمت بے کے رابن الملاقاتہ تو اوہ دی آجزی بے کے غلامہ دیاں گھٹھڑیاں چکڑا کرے گا لوگا نے پڑھا کرے گا